پجامو کے ساتھ بٹو والی ٹرک سیکھ لیجئے تو میں یہاں پر آپ کو کلیر کرتی ہوں کہ میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر پجامو کی شیف دے دی ہے اور کتنے پیارے بٹو بنائے ہوئے ہیں آپ ٹو کلر میں بھی بنا سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر بچے بدھا کے کا استعمال کیا ہوا ہے ساپنے کلیر کر رہی ہوں آپ نے دوری کا استعمال کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر ہولز ٹھیک ہے یا پھر آپ نے چھوڑا رکھا ہوا ہے تو چلیے بیوٹیپل پیٹن کو جو ہے ہم جلدی شیئر کرتے ہیں بنا لیتے ہیں تو پلیز آپ نے کیا کرنا ہے ہندر لائک تک پنچھا رہا ہے تب ہی میں آنے والے ٹیم میں آپ کو جو ہے اس میں مجھے جو ریکویسٹ آئی بھی ہے کہ بیوی اگر 3 سے 5 year رہتا ہے تو تھم تو والی پیر کے انگوٹھے والی کیسے نکلے گی تو جلدی ہی میں شیئر کروں گی یا دیا آپ مجھے اس ویڈیو میں 100 تک پنچھاتے ہیں تو لائک شیئر سسکراب ٹو مائی ویڈیوز تھینکیو بیوٹیپل پیٹن سکھنے کے لیے ہم یہاں پر 0 سے right and left 30 پلس 30 آپ 33 33 بھی ڈال سکتے ہیں تو چلیے پہلے سیمپل بارڈر بنانا ہے تو میں نے یہاں پر آپ نے اچھا نسا جو یہ بارڈر بنانا ہے then اس کے بعد جو اسے فولڈ کریں پھر میں آپ کو next step بتاتی ہوں اس میں کیا کرنا ہے right and left سے میں نے 5-5 بڑھا لینے ٹھیک ہے اور میں یہاں پر کلیر کرتی ہوں یہاں پر آپ نے ٹھیک ہے 3 سے 4 انچز تک جو ہے آپ نے پلین بنتے ہوئے جانا ہے ٹھیک ہے اور کلیر کرتی ہوں کہ جتنے بڑی بیبی ہوگی بیبی گرلز بیبی بوئیز then آپ کی یہاں پر فندی بھی زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے اور انچز بھی اتنی زیادہ رہے گی then start new trick ویٹ اتار دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ویٹ کے ساتھ کروگی تب آپ کو پتہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے دوسرا آپ جو ہے counter meter ٹھیک ہے numbering کا یاد کرتے ہوئے لکھ لینا آپ نے copy میں تب آپ نے same project بنتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی اب میں next step میں اس کا division کر لیتی ہوں center دیکھ لیتی ہوں اور اسے دو بھاگوں میں بانٹ لیتی ہوں اس طرح سے پہلے میں نے یہاں پر نیچے سے border start کیا پھر plan کیا اب یہاں پر جو میں نے less کر رہی ہوں تو لگتار نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر already میرے پہ فندے کم ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو میں نے only یہاں پر میں نے 3 فندے چلی پہلے میں یہاں تالیتی ہوں اور اس کے باپ تاتی ہوں میں آپ کو کتنی رو کے بعد یہاں پر 8 رو کے باہ ٹھیک ہے اچھے دوسرے کلیر کرتی ہوں کہ لیڈی سے بولتی ہے اس میں ایک ٹائٹ آتا ہے اور ایک لوس آتا ہے ٹھیک ہے وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ یہ اس میں فسا ہوتا ہے تو آپ چاہو تو نیڈلز میں نکال کے رکھ سکتے ہو دن یہ ایک ورز میں آ جائے گا ٹھیک ہے continue ٹھیک ہے پورے لیچنی کرنے یہاں سے آپ چاہو تو تھری بھی ایک باری کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پر تنگ نہ ہو اس لیے میں نے ایٹ رو کی بار کھاتا اب آج یہ یہاں پر جیسے میری چوبیس رو لگی ہے تو میں نے یہاں پر continue لیس کرنا ہے اور فندے میرے یہاں پر کم سے کم چوبیس یا چھبیس رہنے چاہیے چاہیے پر نیچ سٹپ پر میں نے کیا کرنا ہے اس طرح سے میرے یہاں پر آپ کو میرے کلیر کر چوبی یا چھبی بھندے رکھ لیجی ہے تو میں نے تیرہ بھندوں کے لیس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس طرح سے دونوں سائیڈ اس طرح سے اوپر میرے کم سے کم جو ہے 4 یا 6 رہنے چاہیے ہاں پر ٹھیک ہے تو لگتار آپ نے چاہیے اس طرح سے لیس کرتے ہوئی جانا ہے دونوں سائیڈ سے کرنا ہے آپ نے لیتے ہیں تو آپ کو پتہ کی ان فندوں کو ہم اٹھا کے بڑھاتے ہیں ان کو اب گھٹانے کے لیے بھی آپ نے اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائز سے ہاں تو اس طرح سے جتنے ہم نے بارڈر میں رکھے ہیں پھر ہم نے بارڈر مرد نہیں کرتے ہوئے جانا ہے بارڈر میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں فورڈ کرنے جا رہی ہوں پھر میں آپ کو نیکسٹ میں سلنے گتری کا بھی بتا دیتی ہوں یہاں تو میں نے آپ کو سٹیچنگ سے بچا دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کہنا ہے یہ ٹرینگل شیپ کے اب دیکھیں یہاں پر یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں سے لے کے یہاں تک سٹیچنگ ہونا ہے دن یہ والی سائیڈ ہماری ٹوٹل پوری سٹیچ ہو جائے گی یہ یاد رکھنا بہت ایزی ہے یعنی ٹاپ سے لے کر لاسٹ کلوزنگ میں ہم نے سٹیچنگ کرنا ہے تو چلیئے اس طرح سے بیوٹی فول پیٹن کو بنا لیجئے تھینکیو